نواز شریف تاہیات ناہل پاناما کیس کا تاریخی فیصلہ آگیا وزیراعظم گھر جائیں سپریم کورٹ کے بنچ نے پانچوں ججوں کا متفقہ فیصلہ وزیراعظم نے غلط معلومات دیں اساسے چھپائے دبائی کی کمپنی سے لی جانے والی تنخواہ ظاہر نہیں کی صادق اور امین نہیں رہے اسمبلی رکنیت کی اہل نہیں عدالت کا حکم ناما الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف کے اسمبلی رکنیت ختم کر دی نوٹیفکیشن جاری این اے 120 کی نشست خالی قرار دے دی گئی وزیراعظم کی ناہلی کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل سپریم کورٹ کی صدر مملکت کو آئین کے مطابق سیاسی عمل آگے بڑھانے کی ہدایت سپریم کورٹ کا نیب کو نواز شریف اسحاق دار مریم نواز حسین نواز حسن نواز اور کیپٹن ریٹائٹ صدر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم جی آئی ٹی ریپورٹ کی روشنی میں چھے ہفتے کی اندر ریفرنس دائر کیا جائے احتساب عدالت چھے مہمے فیصلہ کرے سپریم کورٹ کا جج نگرانی کرے گا انامہ کا فیصلہ قبول نہیں نون لیگ کا چیلنج کرنے کا اعلان بیریسٹر زفراللہ نے کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تین ججز نے عمل درامت کیس تنایا فیصلہ پانس نے دیا جو حیران کن ہے شاہد کاقان نے کہا نواز شریف کو کرپشن نہیں بیٹے سے میری رقم ظاہر نہ کرنے پر نہ ہل کیا گیا ساد رفیق نے کہا سر جھگا کر نہیں چلیں گی فیصلہ ہوگا حق کے حکمرانی کس کا ہے کپتان کا اتوار کو یومی تشکر منانے کا اعلان پریڈ ڈراؤن پر سجے گا جل سے کام ہے تھا عمران کھان کہتے ہیں عدارتی فیصلہ سے جمہوریت مضبوط ہوئی اب بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جائیں گے نیا پاکستان بنتا دیکھ رہے ہیں ڈاکو اسیملیوں میں بیچے ہیں جی آئی ٹی کے ممبر کوم کے ہیروز ہیں ثابت ہو گیا طاقتور کا بھی احتساب ہو سکتا ہے خانامہ کا فیصلہ آتے ہی ملک بھر میں اوپوزیشن جماعتوں کا جشن ڈھوئی کی تھا پر بھنگڑے مٹھائی تقسیم منڈی بہاہدین اسلام آباد ملتان لاہور اور پشاور ملیگی اور ٹی ٹی آئے کار کو نامنے سامنے نارے بازی میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی سال آنے پیچھے ہو گیا ہے پہلے اس قربانی کو جی آئی ٹی کی مٹھائی تھائی کھاؤ پکو کھاؤ مجھے پورا یقین ہے کہ شباز شریف اور حمزانی اندر سے خوش ہے ججز نے باسٹ ایف پر فیصلہ کیا پپو کی نالائکی سے واقع تھا شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کا کیس ختم ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں عدلیہ نے عظیم فیصلہ دیا انہیں سلام پیش کرتے ہیں عمران خان نا اہل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نواز شریف وزارت عظمہ سے سبک دوش وزیراعظم ہاؤس سے سامان کی پیکنگ شروع آج ہی لاہور منتقل ہو جائیں گے نواز شریف کی سربراہی میں مشاورتی اجلاس بھی ہوا اتحاتی جماعتوں کے سربراہوں پنزل رحمان اور اجاز الحق نے بھی ملاقات دیکھے مسلم لیگ نون کا نئے وزیراعظم کے نام پر غور خاجہ عاصف اور تلال چودری بیرونے ملک ہیں احسن اقبال اور خاجہ عاصف کے اقام منظر عام پر آنے کی وجہ سے سپیکر قومی اسمبلی صدار احاسادک وزارت عظمہ کی دوڑ میں آگے ایوز پارٹی کا نواز شریف ورہر خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ علاوہ البھٹو کہتے ہیں ہم پر الزام لگتے ہیں تو فوری ای سی ایل پر آ جاتے ہیں ہر ایک پر ایک جیسا قانون لاغو ہونا چاہیے احتساب سب کا ایک کیا جائے جمہوریت کے لیے آج اہم دن ہے اپوزیشن جماعتوں سے ملکہ وزیراعظم کا امیدوار کھڑا کریں گے سنیٹر سراج الحق کی صدارت میں جماعت اسلامی کا مشاربتی اجلا ساپارت شاک اسلام آباب میں شکرانے کے اجتماعی نوافتہ لدا کیے جائیں گے امیر جماعت اسلامی اس موقع پر آئندہ کے لاعمل کا بھی اعلان کریں گے سب سے بڑے کیس کا سب سے بڑا فیصلہ روسنا من آئیٹی ٹو میوز سب سے آگے نواز شریف کی ناہلی پر خصوصی زمیمہ شایع کیا عوام کی بھرپور دلجسپی خصوصی زمیمہ ہاتھوں ہاتھ بگ گیا نواز شریف ریجیکٹڈ ٹویٹر کے ٹوپ ٹرینڈ میں شامل نواز شریف کی ناہلی عالمی میڈیا کی شہ سرخیاں پاکستانی سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو کرپشن کا مرتقب قرار دے دیا انڈیا چیوی پاکستانی سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو عہدے سے ہٹا دیا برطانوی اخبار انڈیپینڈل اور پاکستان سٹاک ایکسینج پر وزیراعظم کی ناہلی کے فیصلے کا مصبت اثر ہنڈٹ انڈیس فیصلہ آنے کے بعد پہلے سولہ سو پوائنٹس گرا پھر اوپر آ گیا کاربار کی اختدام پر انڈیس میں ایک سو بارہ پوائنٹس کا اضافہ چالیس ہزار اٹھارہ پوائنٹس پر بند ہوا